محبتوں اور دعاوں کے سائے میں کراچے کے گلستان جوہر انیس کبرستان میں سپور دکھا اللہ کی امانت اللہ کے سپور دلوں میں گھر کرنے والے انسان نکوی ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے بہت یاد آئیں گے سید انسان نکوی کی شہادت پر صحافتی حلقے سوگوار کراچے میں دیارہ حادثے کے تحقیقات پانچھیں روز بھی جاری پاکستانی اور فرانسیسی ماہرین نے جائے حادثہ سے مزید اہم شباہد حاصل کر لیے تباہ شدہ جہاز کا نوے پیسٹ ملبا ائرپورٹ منتقل ترے سٹھ شہدہ کی میت لواحقین کے حوالے شہید سکارڈن لیٹر زین العارف خان کراچے میں سپور دکھاک شہید خاکانہ باستے نے بڑی پیش کوئی کر دی کہتے ہیں چینی کی وجہ سے حکومت جاتی نظر آ رہی ہے عمران خان، عصد عمر اور عثمان بزدار چینی بہران کے ذمہ دار ہیں کمیشن ریپورٹ میں عصد مجرموں کو چھپایا گیا چینی کی برامت پر انہوں نے بھی سبسیدی دی تھی پرچہ درج کرنا ہے تو ان پر اور عمران خان پر کریں ہر روز قرائے کا آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے نظر آزم نے چینی پر سبسیدی نہیں برامت کی اجازت دی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا موون خصوصی شہزاد اکبر کی وضاحت مولے کمیشن کے ریپورٹ شاہد خاکانہ باسی کے لیے چارچ شیٹ ہے وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں پدشات سچ ثابت کرونا خطرناک حد تک بڑھنے لگا چوبیس گھنڈوں میں ریکارڈ اٹھتر اموات تعداد چودہ سو کے قریب مزید دو ہزار چار سو انتیس افراد نے وارث کی دستی متاثرین کی تعداد شاہست ہزار چار سو پہ چھتر تک جا بہنچی سن میں چھبیس اور پنجابی چوبیس ہزار افراد متاثر لوگ ٹاؤن کھلنے کے بعد کرونا کی مریضوں کی بھرمار ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی سینیٹر احمان ملک نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ہسپتالوں نے نئے مریض لینے سے انکار شروع کر دیا وزیراعظم سے اپیل ہے کہ ملک میں ہیلتھ ایمجنسی نافذ کی جائے کرونا کے وار اسلام آباد انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تین ہزار سے بڑ گئے مریض تو ہسپتال صورتحا سے نمٹ نہیں سکیں گے کرنٹینہ سینٹرز میں بھی مزید گنجائش نہیں ہوگی اسلام آباد انتظامیہ نے وزارت داخلہ کو آگاہ کر دیا دی سے اسلام آباد کے مطابق ملک میں ہر گھنڈے بعد تین امباد ہو رہی ہیں شہباز شریف کا کرونا سے ایک دن میں اٹھتر ہلاکتوں پر ازارے تشویش کہتے ہیں ناکلز پالیسیوں کی وجہ سے وبا تیزی سے پھیل رہی ہے امباد بھرنا ڈاکٹرز اور ماہرین کے خطشات کی تصدیق ہے فوری مشترکہ مفادات کاؤنسل کا ازلاس بلایا جائے سن میں کرونا سے ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنڈوں میں مزید اٹھتیز افراد جان سے گئے تعداد چار سو پینسٹ ہو گئی وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے آج ایک ہزار دو سو سنتالیس نئے کیس سامنے آئے پانسو بائس مریض صحتیاب ہو گئے ملک بھر کے شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار مساجد بازاروں ٹرانسپورٹ اور ٹرین میں ماسک پہننا لازمی ہوگا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں سرجکل اور کپڑے کے ماسک استعمال کیے جا سکتے ہیں مقامی سطح پر کرونا پھیلنے کی شرح پانمے فیصد ہے لوگ ڈاؤن مزید نرم کیا جائے گا یا سکت ہوگا وزیراعظم کے ذریعہ سطارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیر کو فیصلہ کیا جائے گا سندھ حکومت لوگ ڈاؤن خط نہ کرنے پر ڈٹ گئی وزیراعلا سندھ اجلاس میں اپنا موقف پیش کریں گے ٹٹی دل نے کھیت کے کھیت اجاڑ دیئے لاگوں اکڑ پر کھڑی فصلیں برباد کر دی پنجاب اور سندھ میں ٹٹی دل کی الگار بلوجستان کے ستائیس ازلا میں بھی ٹٹی دل کے حملے فصلیں تباہ ہونے پر کسان پریشان آٹا بہران پر ہٹائے گئے ہاشن پاپل زئی کو نیا اہدہ مل گیا حکومتی خریداری پر نظر رکھنے والے اداری کا سربراہ بنا دیا گیا آئی بی پیز انکواری ریپورٹ سے خبر پاور اور پیٹرورم ریویجنز کے سیکرٹریز تبدیل کرنے کی سفارش ارفان علی اور اسد حیال دین کو تبدیل کرنے کی تجویز میاں نواز شریف کی لندن میں فیملی کے ساتھ تصویر وائرل پی ٹی آئی وزراء کے عدالتی نظام پر دانے سوشل میڈیا پر تفسروں کا طوفان آ گیا نون لیگ والوں کا بھی بھرپور جواب ٹاپ ٹرنڈ بنا دیا نواز شریف کے مخالفین کا مقصد ہر بار کی طرح الٹا ہو گیا نواز شریف کی جھرک سے مخالفین کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں ایسی حرکتوں سے مخالفین اپنا مزید نقصان اور میاں صاحب کا فائدہ کر جاتے ہیں مریم نواز کا نواز شریف کی تصویر پر رکھتے ہیں من مزیراعظم نے چینی پر سبسری نہیں برامت کی اجازت دی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تو ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود تھا موون خصوصی شہزاد اکبر کی وضاحت مولے کمیشن کی ریپورٹ شاہد تھا کا نباسی کے لیے چارچ شیٹ ہے وہ مستلسل جھوٹ بول رہے ہیں پدشات سچ ثابت کرونا خطرناک حد تک بڑھنے لگا چوبیس گھنڈوں میں ریکارڈ اٹھتر اموات تعداد چودہ سو کے قریب مزید دو ہزار چار سو انتیس افراد نے وارث کی دستی متاثرین کی تعداد شاہست ہزار چار سو پہ چھتر تک جا بہنچی سن میں چھبیس اور پنجابی چوبیس ہزار افراد متاثرین شیخ رشید نے ایک اور سیاسی دھماکہ گر دیا کہتے ہیں نواز شریف سمیت پوری کابینہ ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھی دھماکہ راجہ زفرالہر گوھر عیوب اور انہوں نے کیا دھماکے کے وقت آپ کہاں تھے؟ صحافی کا سوال دھماکوں سے پہلے ملک سے باہت جانا میری ڈیوٹی تھی وزیر ریلوے کا جواب رانہ سناؤلہ کا شیخ رشید کو قرارہ جواب کہا شیخ رشید تو ایٹمی دھماکوں کے وقت ملک سے بھاگ گئے تھے مشکل وقت میں وفاداری بدلنے والی آج ایٹم بم کا کریڈٹ دے رہی ہیں وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کی پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کی مخالفت جون میں قیمتیں برقرار رکھنے کی تجویز دے دی اگرہ نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنے کی سملی ارسال کر رکھی ہے حکومت کے پاس خرچے پورے کرنے کا ایک ہی حل زیادہ سے زیادہ نوٹ چھاپ کر خرچے پورے کرو نو ہفتوں میں 840 ارب کے نوٹ چھاپ ڈالے زیرے گردش نوٹوں کی مالیت سرسر کھرب روپے سے تجابل نئے نوٹ چھاپنے سے مہنگائی نہیں بڑے گی تو کیا ہوگا شیخ رشید سے ایک بار پھر ان کی شادی کا سوال صحافی کے سوال پر چونکر پوچھا ان سے کون شادی کرے گا یہ آئیشہ عمر کون ہے شیخ رشید کا سوال آئیشہ عمر نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ شیخ رشید سے شادی کریں گی پشاور بس منصوبہ کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین روپی بینچ تین جون کو سماعت کرے گا ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیری فیصلہ باد مری سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا آزاد کشمیر اور خیبر بختوں خواہ میں بھی بادل برس پڑے محکمہ موسمیات کی منگل تک بارشوں کی پیش گئی کراچی میں بھی بوندہ باندھی کائیں گا ڈانلڈ ٹرمپ کا عالمی ادارہ صحت سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان چینی کمپنیز اوہدہ داروں پر بھی بابندیاں آئیں کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت پر چین کا کنٹور ہے WHO نے کرونا کے پھیلاؤں سے نمٹنے کے لیے غلطے کی تحقیقات ہوئی تھی تو پھر کیا ہوا تحقیقات ہوئی تھی اس کے بعد پھر ختم کیونکہ پاکستان آو کی ٹیم تھی تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل گئی کہ اس کو دبا دیا گیا لیکن یہ کہ سختی بہت ہوئی تھی اور سابق اولمپین ہنیف کان نے انیس سو تراسی میں پاکستان ہاکی ٹیم کے ذریعے سمگلنگ کا انکشاف کر دیا کہتے ہیں تحقیقات میں ٹیم کے کچھ آفیشلز ملوث نکلے ملکی بدنامی سے بچنے کے لیے کیس دبا دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی